میڈم مریم نواز عمرہ کر کے آئی ہے مبارک بات دینا چاہیں گی انہیں مجھے پہلے تھا یہ بتائیں مریم نواز ہے کونٹی مرس کی بات کروں ہم تو سو کچھ بھی نہیں سمجھتے she's nothing for us وہ جو کہتے ہیں جو مانتے وہ مانے جو مانتے وہ کرے نا ہم تو نے کچھ نہیں سمجھتے نا وہ مبارک بات جنہوں نے دینی ہے جن کے سگوں نے دینی ہے وہ اس دینے مبارک بات ہمیں دینی کیا ضرورت ہے مجھے میڈم کل مذاکرات کا فائنل راؤنڈ ہے کیا سمجھتے ہیں elections ہوں گے یا پھر long march ہوگا دوبارہ دیکھیں elections حصولاً تو ہونے چاہیے اگر elections نہ ہوئے تو پھر obviously long march ہوگا اور یہ اس کی ایک آپ کو شکل نظر آ رہی ہے کیوں میڈم کیا وجہ ہے پارلیمنٹ کو اپنا time کیوں نہیں پورا کرنے دیا جا رہا پارلی elections کی وجہ کیا ہے اگر elections کی وجہ کیا ہے کہ آپ کو نہیں پتا کیا وجہ کیا آپ میرے سے question کیوں کر رہے ہیں آپ بتائیں کیوں آپ کو آپ کو answer نہیں بتا کیا کہ ہم کیا نہیں چاہتے آپ کیا نہیں چاہتے مجھے نہیں باتا آپ نہیں چاہتے کہ اس ملک میں changes آئیں آپ نہیں چاہتے یہ ناجائز حکومت ہے ناجائز بچہ بھی کسی کا برداشت ہی ہوتا تو ناجائز حکومت ہمارے پہ رات و رات مسلط کی گئی تو ہم اس حکومت اس چیز کو ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں کوئی ناجائز رشتہ قبول ہو سکتا ہے کسی کو جیسے ہمیں یہ ناجائز حکومت برداشت ہی نہیں ہم چاہتے کہ ملک میں solidarity آئے prosperity آئے ہم اس کے لئے کھڑے میں ہیں اور ہم کھڑے رہیں گے لیڈیز اب جو نکلی ہیں نا جیسے جنگ ازادی سے پہلے 47 سے پہلے نکلی تھی تو پاکستان حاصل کر کے رہے تھے اسی طرح لیڈیز کھڑی ہیں اور کھڑی رہیں گے خان سب کے ساتھ اور انشاءاللہ ہم حق کی ازادی سچی ازادی لے کے رہیں گے میڈم آپ لوگ آئے ہیں ریلی نکال رہے ہیں تو اسلام آباد میں دفاع بھی لگی بھی ہے کچھ شیلنگ ہوگی رہا ہوگی تو کیا برداشت کر لیں گے جی بلکل ہم نے پہلے بھی بہت شیلنگ برداشت کی ہے ہم نے پورا پورا دن شیلنگ برداشت کی ہے تو وہ کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس اس کا انتظام بھی ہے ہم نے ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں ہم اسے ٹڑنے والے نہیں ہیں شیلنگ سے کیونکہ یہ مارتے ایک سپائٹ شیلنگ ہیں ہمیشہ ہم کھاتے ہی ہیں وہ ہم پھر بھی آگے بڑھیں گے آگے نکلیں گے ہم نے جو کرنا ہے وہ ہم کریں گے